موسیقی محترم ناظرین اسلام علیکم روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آقاس کرتے ہیں حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بطرین چور وہ ہے جو اپنی نماز چوری کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی نمازوں میں کیسے چوری کرتا ہے فرمایا کہ وہ رکو اور سجود کو صحیح طرح مکمل ادا نہیں کرتا آگاس کرنے سے قبل نظر دالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر نظر بات آلمر بالکورنہ میں مصلہ دھار بارش مختلف مقامات پر سڑکے ہوئی بات متاثرہ لاؤں کا ریاستی وجہ بھی ملا پریشان تریڈی نے زلے کلیکٹر کے ہمراہ لیا جائزہ نفرات کی سیاست میں اتحاد و بھائی چارگی کے ایک زندہ میں سام توفانی بارش کے سباب مدر سے بھی پھرتے ہوئے طلبہ کو بحفاظت نکالنے میں ہندو بھائیوں نے کی مدر ویلپور میں پیش آیا واقعہ ملک بھر میں سب سے زیادہ ربل بیٹروم کی منظوری کائزہ صرف بانپڑا کو حاصل کوٹ گیر وارنی ردر منڈل کی اتفادہ کننگان میں ریاستی اسمبلی سپیکر پوچھ رام سنوات ایڈینے کی چیکس کی تقسیل متحدہ ظلم ایل سی کے قویتہ نے مختلف رکنی اسمبلی کے ساتھ مناخت کی اجلاس وہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کام ہوئے فنڈز کے مطالق کیا تبادلے خیال بودن رکنی اسمبلی شاکل آمیر وہ ایمیلے بیگالا گرنج بکتہ نے اجلاس میں کشیر کر سی ایم کئی سی آر کی جانت سے ڈپری کلیکٹر کو ترقی دینے کے ایران پر ریبینیو ملازمی نے سی ایم کئی سی آر سے ملاقات کرتے ہوئے کیا ادھارت تشکر بھاری پارس سے متاثرہ علاقوں کی سڑکوں کی مرمت کی جائے اور اہدداد ہر طرح کی حالات کیلئے تیار ہیں کیسیس روشن ٹی وی سے ڈیاستی وزیر ویگملا پریشان تریڈیوز زلے کلیکٹر مسلم ویلپر سوسائیٹی کی جانب سے مناثدہ تفصیم انتظار تقریف میں ایم بی ٹی زلے صدال زہرودین جاوید نے کیس شرکت وہ تنظیم کو دکھلائی مشین پراؤن کرنے کا کیاہلا اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب نفرت کی سیاست میں اتحاد وہ بھائی چارگی کی ایک زندہ مثال توفانی بارش کے سبب مدرسے میں فسے ہوئے طلبہ کو باہفاظت نکالنے کے لیے ہندو بھائیوں نے کی مدر ہندوستان ہمیشہ سے ہی گنگا جمنی تحزیب کا گہ گرہ رہا ہے اور تلنگا ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہے جہاں مذہب کے نام پر کافی سیاست کی جا رہی ہے ایسے محول میں جہاں گزشتہ روز ہوئی شدید بارش کے سبب ویلپور میں واقع دینی مدرسہ جامع اسلامیہ دارلوم میں بارش کا پانی داخل ہونے کے سبب مدرسے میں مقیم کئی طلبہ مدرسے میں فس چکے تھے ایسے حالات میں یہاں کے ہندو مسلم بھائیوں نے آگے ہوتے ہوئے ان طلبہ کو مدرسے سے باحفاظت باہر نکالتے ہوئے ان کو محفوظ مقام تک پہنچاتے ہوئے ان کی مدد کی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری تحضیب ہر ایک کی مدد کا سبق دیتی ہے شہر نظام آباد کے حجاج کرام کا قافلہ بتاریخ 24 جولائی بروز پیر بعد نماز زہر تین بجے کلاسک فنکشن ہال خیلہ روڈ پر بخیر وہ آفیت پہنچ چکا ہے جس میں باون حجاج کرام موجود تھے شہر نظام آباد کے حجاج کرام کا قافلہ بتاریخ 24 جولائی بروز پیر بعد نماز زہر تین بجے کلاسک فنکشن ہال خیلہ روڈ پر بخیر وہ آفیت پہنچ چکا ہے جس میں باون حجاج کرام موجود تھے سید عبدالخدوس مرہم موضوع سرکاری دواقانہ نظام آباد جن کا ایام حج کے دوران انتخال ہوا معلوم کے لئے دعا مغفرت کی گئی اللہ تعالیٰ پسمان دھگان کو سبر جمعیلتہ فرمائی اس موقع پر مولانا عبدالخیرم شاکر الخاسمی جنرل سیکریٹر جمعید علماء نے تمام حجاج کو مبارک بات دیتے ہوئے تمام مسلمانوں کے حق میں دعا مغفرت کی اپیل کی ہیں مفتی رفیق ذاکر خاسمی صدر شرعی پنچائز نے خطاب کرتے ہوئے تات الہی والی اور گناہوں سے محمد نصیر الدین موتمیت اظہر فاروقی نائب صدر وسیم احمد خان وہ دیگر نے حیدرباد ائرپورٹ پہنچ کر حجاج اکرام کا استعمال کے حد سوسائٹی ذلنظام آباد کے تمام قدام حافظ مظہر محمد سزیخ محمد تفروز عزیز اللہ خان اکرم خان محمد فرخان فلسی پتل حافظ عمران عبدالحمید ٹیچر بھی حجاج اکرام کے ہمراہ قدمت کے لئے موجود تھے نصیر احمد مالک کلاسک فنکشن ہال نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مبارک بات دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کن با تاریخ چوبیس جولائی بروز پیر دو پہر میں تین بجے عظیمین حج کا حجاج اکرام کا ایک دوسرا خاپلہ کنگ کلاسک فنکشنال نظام آباد پر پہنچا جس میں باون حجاج اکرام بخیر و آفیت نظام آباد پہنچے ہوئے ہیں ایک اور خاپلہ ستاویس جولائی کو آ رہا ہے جمعیرات کی شباب اور نماز پدرخشے وجہ کلاسک فنکشنال پر آپ تمام احباب سے بزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں اور دعا میں شرکت کریں مسلم ویل فر سوسائٹی کی خدمات قابل ستائش انصداد تقسیمی تقریب میں با حیثیت مہمان خصوصی ایم بی ٹی زلا صدر زہیر الدین جاوید نے کی شرکت وہ دس سلائی مشین پر احم کرنے کا کیا اعلان شہر نزا عباد کے سلم علاقوں میں مسلم ویل فر سوسائٹی کے جانب سے مختلف فلاحی خدمات انجام دی جا رہے ہیں اور خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے ان کے جانب سے خواتین کو مختلف سلائی وہ مختلف ٹریننگ پرام کی جا رہے ہیں اور ان کے جانب سے مناخدہ انصداد تقسیمی تقریب میں با حیثیت مہمان خصوصی زل مجلس بچاو تحریک صدر وہ ایمیل ایمیدوار محمد فاروق نے شرکت کرتے ہوئے تنظیم کے نام ذمہ داروں کی خدمات کی ستائش بلخصوص تنظیم صدر محمد اکبر محمد شفیق الدین خالدین سید اشفاق احمد سید عارف علی وہ دیگر کی حمد وہ خدمت کے جذبے کی تارف کرتے ہوئے ہر ایک کو ان سے سیکھنے کی اپیل کی اس موقع پر انہوں نے ان کی جانب سے دس سلائی مشین پراہم کرنے کا اعلان کی اس موقع پر ذمہ داران رہنیہ تمر میں لائے گے اس موقع پر ایم بی ٹی مہتمید سوہل احمد ایم بی ٹی خواتین سیلسدار اکتری بیگم ناپ سیدار شاہین بیگم وہ دیگر موجود تھے مسلم ویل فر سوسائیٹی کی جو کارگردگی دیکھ کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے ایک دس مشین کام ہے بہت جلد انتظام کر کے سوسائیٹی کے حوالے کروں گا جو مستحق لڑکیاں ہیں جو ہے سوسائیٹی جانتی خریب سے ان کے لئے وہ دس مشین وہ لوگ ڈسٹروبٹ کر لیں گے میرا کام ہے میں انشاءاللہ بہت جلد مسلم ویل فر سوسائیٹی کو دس مشین اپنی طرف سے میں بطور خوشی میں افتوفہ دے رہا ہوں محمد مدصر او دین نظام عباس زلہ یوت کانگریس جنرل سیکریٹری مقرر تمام آلہ قائدین سے اظہار تشکر تلہ گنا یوت کانگریس صدر شیہ سینہ ریڈی نے محمد مدصر او دین کو نظام عباس زلہ یوت کانگریس جنرل سیکریٹری مقرر کرتے ہوئے احکامات جاری کی ہے محمد مدصر او دین یوت کانگریس کر کے اتخایت میں شمار کی جاتے ہیں کانگریس پارٹی تمام پروگرام میں شرکت کرنے کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعہ عوام کو کانگریس پارٹی کے خریب کرنے اور کانگریس پارٹی کے اوام اسکیمات کے تشریر میں محمد مدصر او دین نمائے رول ادا کر رہے ہیں نوجوانوں نے بے حد بغبولیت کو مدنظر رکھتے ہوئے محمد مدصر او دین کو یوت کانگریس زلے جنرل سیکریٹی مقرر کیا گیا ہے جس پر انہوں نے ریاستی صدر شیف سینہ ریڈی نیاب صدر گوپی کرشنا نظام عباس زلے یوت کانگریس صدر وکی یادو کے علاوہ آلہ خائرین محش کمار گارڈ وارکنگ پریسیڈنٹ تاہیر بن حمدان گڑگو گنگا دھر مانالا مہندری کیشو وینو ان رتناکر محمد جاوید اکرہ محمد ارفان علی عبود بن حمدان مجاہد خان عبیر بن حمدان اسد حمدان وہ دیگر کا شکریادہ کہتے ہوئے زلے کی نوجوان کو کانگریس پارٹی خریب کرنے اور بلخصوص مسلم اخلطی طبقے کے لئے ریاست تلنگنا میں چار فیصد تحفظات کی بنا پر لاکھ مسلم طلبہ و طالبات کو روزگار حاصل ہونے اور دوسری کئی سکمہ سے واقع کرواتے ہوئے نوجوانوں کو کانگریس پارٹی خریب کرنے کا ازمزاہی کیا سی ایم ریلیف فنڈ غریب و متاوست طبقے کے افراد کو علاج ہو مولجا کے لئے کافی کارامت ہونے زلہ بی آرہ صدر آرمور ایم مل جیون رڈی نے کیا اظہار آرمور اسمبلی پیو سی کمیٹی چارمن فضلہ بی آرہ صدر جیون رڈی کے کیمپ آفیس میں مختلف منڈ لوگ کے موضوعات سے تعلق اکنے والے افراد ناساس طبیعت کی باعث ہسپٹل میں شرکت بیمداد کے لئے درکار اخرجات کے ادائی کی عمل ملانے کے لئے مستحقین کے جانے سے کی گئی درخواست پر انہوں نے مضبط عدد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سی ایم کیسی آر کی جانے سے مطارف کردہ سی ایم ریلی فنڈ سکیم کی تحت سی ایم آرہ چیکوں کی منظوری عمل ملانے کے لئے اس سے مطالقہ چیکوں کو موضوع کے عوام نمائندے وہ خائدین کو حوالے کرتے ہوئے مستحقین میں حوالے کرنے کے خواہش کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگنا حکومت کے بڑتر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیراعلا کیسی آر کی کامیاب ترین خیادت میں روبی عمل ملائے جانے والی پلائے سکیمات کے سمراہ سے تمام تبخواست تعلق اسنے والے عوام کو فائدہ پہنچا جا رہا ہے اور سطح غربہ سے تعلق اسنے والے عوام کو کورپیٹ تیز کے طور پر علاج و مالجہ فرام کرنے کے مقصد کے تحت سی ایم کے سیاں نہیں سی ایم ریلیف پر نسکیم کو متعبت کیا جس کے تحت آج مذہب و ذات پات کا بھید بھاؤ کیے بغیر تمام تبخواست تعلق اسنے والے عوام جو کہ مختلف امراض میں مبتلا ہو کر خان کی دعویہ خانم میں شریک طبیع مداد کے لیے درکار اخرجات مہارشترہ میں بی آر ایس پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے مختلف پارٹیوں کے چھینیت تر سرپنچوں نے سی ایم کے سی آر کی موجودگی میں بی آر ایس پارٹی میں کی شمولیت اختیار مہارشترہ میں بی آر ایس پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے بی آر ایس کی پولیسی آپ پارٹی یہ خامی صدار چیف نیسٹر کیچنشی خوراو کا ویزن پہلے ہی ملک بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی اس پر منظر میں مہارشترہ میں پچھلے کچھ سالوں سے مختلف پارٹیوں سے وابستہ خائدن ومشیر مارک شخصیات کا بی آر ایس پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ متصل جاری ہے سی ایم کے سی آر کے مہارشترہ کے دورے کے موقع پر سینئر سیاست دام ماہرین تعلیم تاجرین کے علاوہ دانشور بی آر ایس پارٹی میں شامل ہونے کی وجہ سے بی آر ایس پارٹی مہارشترہ کے دہی لاکھوں تک پہنچ گئی ہے تلنگانہ کی طرق مہارشترہ میں مقیم افوام کو اپنی جانے متوجہ کر رہے ہیں جس سے مہارشترہ کے دیہات میں سکونت پذیر افوام تلنگانہ کی طرقی چاہتے ہیں جس سے ریاستی وزیراعلا گیز زندر شکر راو کی موجودگی میں برزی پیرکو مہارشترہ کے مہارشترہ کے چیہتر سرپنچوں نے پارٹی میں شملیت اختیار کی تو سیاسی حلقوں میں موضع پہنس بن گئی اس موقع پہ سی ایمکی سی آر نے اس بات کا عیادہ کیا کہ وہ قسام سرکار حاصل کریں گے اور اختیار پر آنے کے بعد مہارشترہ میں بھی چوبیس گھنٹے مفت بجلی کی فراہمی عمل میں لائے چاہے گی وزیراعلا نے وضاحت کی کہ ماظرین میں خودکوشیاں ہوتی تھی لیکن اب الہدہ ریاست کی تشکر کے بعد ہم نے تمام شعبوں میں بہتری لائی ہیں تلنگانہ کے زراعت حیرت انگے تھے جو کہ ہمارے ملک کے لئے ایک اہم مثال بن گئی ہیں انہوں نے کہا کہ صابقہ حکومت کے دور اختیار میں نہ ہونے والے کئی ترقیاتی کاموں کو تلنگانہ حکومت کے قیام عمل میں لائے جانے کے بعد کئی ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ پائی تکمیل پر پہنچا جا رہا ہے اور عوام کی ضرورت کی تکمیل کے لئے کئی منفرد اسکیمات کو روبی عمل میں لاتے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملہ تمام تفخواست تعلق اٹھنے والے عوام کو راستہ پر فیضی آپ کیا جا رہا ہے اور یافت میں کامیابی کے ساتھ روبی عمل میں لائے جانے والی فلائی اسکیمات کو مارشتر میں مقیم عوام ان کے دہاتوں میں روبی عمل میں لانے کے خواہش کرنے کا اظہار کیسپوگرام ہے ذلی بیارس ادھر آرم رمیلے جیون ریڈی کے علاوہ بیارس پارٹی کے خائدین کارکنان عوام انمائندے دیگر موٹر تھے گزشتہ یوم سے ہونے والی مسلسل مسلہ دھار بارش کی وجہ سے متاثرہ مقامات کا ریاستی وزیر ویمولہ پرشانت ریڈی وہ کلیکٹر راجیب گاندی ہنمنتو نے دورہ کرتے ہوئے تباہ شدہ حالات کا لیا جائزہ بھالکنڈا لخص ملی میں ریاستی وزیر ویمولہ پرشانت ریڈی کا آبائی مقام ویلپور میں بروز پیرکو راز کے اوخات کار سے منگل تک مسلسل مسلہ دھار بارش کی وجہ سے ریاست کی تارک میں صرف 6 گھنٹے میں 463 سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور اس پس منتو میں مسلسلہ دھار بارش کے وجہ سے طلاف کنٹے میں شگاف آنے کے علاقہ بڑی سڑکے بارش کے وجہ سے منخطہ ہو گئی جس سے ویلپور پولر سٹیشن وہ ریایشی مقامات کا ریاستی وزیر ویمولہ پریشانت ریڈی نے کلیکٹر راجیب گاندی ہنمنتو ذمہ دار اور دیداران کے امراض جائزہ لی اس موقع پر ریاستی وزیر ویمولہ پریشانت ریڈی نے کہا کی ریاست میں آٹھ مقامات کو ریڈ زون خرار دیا گیا جن میں نظام باز دلے کے پانچ مقامات برکیٹ ویلپور بھنگل کونہ سمندر جکران پلی موجود ہیں ان میں سے میری نمائندگی والے بالکنڈا سیگمنٹ میں واقعی تین مقامات سیلاب سے متاثر ہونے کا اظہار کیا موسیقی تیز بارش و سیلاب سے تباہ شدہ محق میں آر این بی کے احاطے میں واقعی روڈ کی فلپور مرامت کرنے کے لئے ریاستی وزیر ویمولہ پریشانت ریڈی نے اہدداران کو دی ہدایت ریاستی وزیر علیہ کے حکمات کے مطابق ریاستی وزیر ویمولہ پریشانت ریڈی نے ڈاکٹر بی آر این بٹ کر انہوں نے کہا کہ عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولت میں کسی بھی خسم کی رکاوٹ نہ آنے کے تعلق سے ہدایت دی اور کہا کہ انتظامی اجازتوں کے ساتھ فلیڈ لیول کے آفیسر کو بھی بااختیار بنانے کے لئے سی ایم کیسی آر نے تنظیم نو میں ایک جامعہ فیصلہ کرنے کے تعلق سے یاد دہانی کروائی جس کے مطالق ڈی ای سے لے آلہ سطح کے افسر کو خصوصی طور پر فنڈ تستیاب میں لائے گئے ہیں اس کے تحت دی ای سطح کے اہددار بھی مخابی حالات کے بموجب پل پور روڑ کی مرمت کے تعلق سے فیصلہ لینے کا اختیار دینے کا ایمیلے شرک لامر سے تبادل خیال کرتے ہوئے خاص طور پر سڑک کے علاوہ کاشتے کے لئے پانی کی فراہمی عمل میں لانے والے طلاب کی ترقی پر حکومت کو دیے جانے والے تجاویز پر بات چیز ہوئی اس کیسی آر کو اظہار تشکر پیش کیا سریمتی شانتی کماری ریوینی پرنسپل سیکریٹری نوین میٹر امیلے پی گالا گنج گفتاد جیون ریدی موچ آئندہ آنے والے تین دینوں میں بھاری بارش کے پیش نظر عوام وہ اہدی داران چوک سے اختیار کرے کلیکٹر راجیو گاندی ہنمنتو کا کیس اکس خطاب ریاستی وزیر ویمولا پرہش آم ریڈی کی جانت سین خات مل آئے گئے ویڈیو کانفیس میں راجیو گاندی ہنمنتو ایڈیشنل کلیکٹر چترہ مشاہ یادی ریڈی پولیس ریوینی و پنچائز کے علاوہ محکم آرن بی کے علاوہ ایلیکٹرسٹی دو ہزار کی نوٹ کو جمع کروانے کی آخری تاریخ میں کوئی توسی نہیں حکومت مرکزی حکومت کے جانت سے دو ہزار روپے کی نوٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ میں توسی سے مطالق ایک اہم بیان دیا ہے ریزرل بینک آف انڈیا آر بی آئی نے دو ہزار روپے نوٹ بدلنے کی تیس سپٹمبر دو ہزار تیویس کی آخری تاریخ مخرر کی حکومت کی جانت سے دو ہزار روپے کی نوٹ جمع کرنے کی آخری تاریخ میں توسی نہیں کی جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا جس پر وزارت فینلس نے واضح کیا کہ دو ہزار روپے کے نوٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسی نہیں کی جائے گی آر بی آئی نے انیس میں کو دو ہزار روپے کے نوٹ واپس لینے کا اعلان کیا تھا اور نوٹ جمع کروانے کی آخر تاریخ تیس سپٹمبر مخرر کی ہے 12 آگست کو چلو ہیدراباد کامیاب بنانے کی پاس نیو امبیٹ کر بھون میں ذل صدار امروی کرن کی زیر نگران میں جلاس کا نخاط عمل میں لائے گئے اس پروگرام میں ٹی ای سی پی ایس ای یو ریاستی صدار ان ایم او پی ایس جنرل سیگریٹی سری گنگا پورم اس پرگرام خطاب کرتے ہوئے ماضی میں کہ جدو جہد کے ذریعے فیملی پینشن کو حاصل کیا گیا تھا تب اس کو مدنظر رکھتے بھی ملکی سطح پر روبی عمل میں لائے گئے پروگرام کے وجہ سے جھار خند راجستان چھتیز گھر پنجاب ہمار پردیش ریاست میں اور پینشن کو عمل میں لائے جا رہی سی طرح سے ریاست تلنگانہ میں بھی پور پینشن کو روبی عمل ملانے کے لئے حکومت سے کیجوان مطالبی کو خاطر میں نہ لانے کی صورت میں اگستر بارت آرخ کو چلو ہیدر آباد کو کامیاب بنانے کی اپیل کی بانچوارہ حلقے میں گیارہ ہزار ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر عمل میں لانے کو خانون ساز اسمبلی سپیکر پوچھر آرم سلینیویس ریڈی نے کافی خوش آئین قرار دیا رودرون مندل کی مخام پر مناقضہ پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر یاسط اسمبل سپیکر پوچھر آرم سلینیویس ریڈی نے شرکت کرتے ورنی رودرون مندلو کے دبل بیٹر مستخین کو تین کروڑ پندرہ لاکھ روپی پر مہمان چیک وں مہمان سابیخ وینڈو چیئرمن پی رامو وائس ایس سایلو وہ دیگر شرکت کرتے کروڑ مہمان موسیقی 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 موسیقا اکتتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر موسیقا 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 نفرت کی سیاست میں اتحاد و بھائیشارگی کے ایک زندہ میں سامل توفانی بارش کے سباب مدد سے بھی پھٹے ہوئے طلبہ کو بحفاظت نکالنے میں ہندو بھائیوں نے کی مدد ویلپور میں پیش آیا واقعہ موسیقا ملک بھر میں سب سے زیادہ ڈبل بیٹروم کی منظوری کا عزا صرف بانپڑا کو حاصل کورٹ گیر وارنی ردرون منڈل کی استفادہ کننگان میں ریاستی اتحاملی سپیکر پوچھ رام سنواتے دینے کی چیک کی تقصیح موسیقا موسیقا شکل موسیقا میورکی بھائیب موسیقا موسیقا سی ایم کئی سی آر کی جانت سے ڈیپٹری کلیکٹر کو ترقی دینے کے اران پر ہی وینیو ملازمی نے سی ایم کئی سی آر سے ملاقات کرتے ہوئے کیا اظہارت تشکر بھاری پارس سے متاثرہ علاقوں کی سڑکوں کی مرمت کی جائے اور اہددار ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں کیسی روشن ٹیلی سے ڈیاستی وزیر ویمولا پریشان تریڈی وزیلے کلیکٹر مسلم ویلپا سوسائیٹی کی جانب سے مناخدہ تفصیم انتظار تقریب میں ایم بی ٹی زلے صدال زہرودین جاوید نے کیس شرکت تنظیم کو دکھلائی مشین پراؤن کرنے کا کیا علاق آج کے لیے فیلحال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی